تولہ راسی اگست دو ہزار اکیس راسی فل ان ہندی مطلع نمسکار نوگیان جوتیش چینل پر میں مہنگ ترپاٹھی آپ سبھی درسکوں کا ہاردک سواگت کرتا ہوں جیسا کہ میں نے تھم نیل میں لکھ رکھا ہے کہ تولہ راسی والوں کا اگست دو ہزار اکیس بہت شاندار طریقے سے وطیت ہوگا منگل دیو بہت ہی شوہ پوزیشن میں ہیں یہ آپ کا تاج بچائیں گے ارثات دھن کا لاب آپ کو تین گناہ دینے والے ہیں یہاں پر لگنیس آپ کے سروات میں نو تاریخ تک لاب بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگنیس جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں وہاں کی وردھی کر دیتے ہیں یہاں پر لگنیس کا سروات میں لاب بھاو میں رہنا ساتھی ساتھ منگل دیو جو آپ کے سپتم بھاو کے مالک ہیں اس کے علاوہ یہ دھن بھاو کے مالک ہو کر کے آمدنی بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کے فلسرو پورا ماں آمدنی کے لیے بہت اچھا رہے گا آپ کے پاس ترہ طریقے سے آئے ہوتی رہے گی دھن بھاؤ پہ یہ سویم کی راسی پہ منگل دیو درشتی ڈال رہے ہیں شکر کے ساتھ ہیں تو یہ ماں بہت اچھا آپ کا ویتیت ہونے والا ہے حالانکہ کچھ پریشانیاں بھی رہیں گی وہ میں انت میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ یہ مان کے چلئے کہ آپ نوکری کر رہے ہوں یا ویعاپار کر رہے ہوں آپ کے لیے دھن کی استطی لگاتار اس پورا ماں بنتی چلی جائے گی یہاں پر سوری دیو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں دسم بھاؤ میں سورس آف انکم کے مالک ہو کر کے دگبلی ہو کر کے بیٹھے ہیں جس کے فلس روپ جو لوگ نوکری نہیں کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں ان کی نوکری چلی گئی ہے ان کو اگست میں پریتن کرنا چاہیے شاندار یوگ نوکری ملنے کا بنا ہوا ہے سوری دیو کی بھی پون روپ سے کرپا آپ پر رہے گی آپ کو نوکری مل سکتی ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر بھاگ پکچ کی تو بھاگ کے سوامی بھی سروات کے ساتھ دن یہ آپ کے بیٹھے ہیں دسم بھاؤ میں اس کے بعد بیٹھ جائیں گے منگل کے ساتھ یوتی بنا کر کے تو بھاگ کا پایا بھی آپ کا بہت اچھا رہنے والا ہے بھاگ پون طریقے سے آپ کا ساتھ دے گا یعنی آمدنی کے لیے اچھا رہے گا ماں بھاگی کے لیے اچھا رہے گا ماں میں جو لوگ یادترائیں کرنا چاہتے ہیں دیش ویدیش جانا چاہتے ہیں پلاننگ کر رہے ہیں تو ان کو پریتن کرنا چاہیے ان کے لیے بھی سمیں کی چال بہت ہی اتمن بنی ہوئی ہے اوپر سے منگل دیو کے اوپر درشتی پڑ رہی ہے گرو دیو برسپتی کی جس کے فلسوروپ منگل دیو اگست دوہجار اکیس میں طولہ راسی کے جاتکوں کے لیے ویشیس وردان ثابت ہوں گے بات کریں اگر ودیارتھیوں کی تو ودیارتھیوں کے لیے بہت اچھا ماہ نہیں ہے کیونکہ شکر اور منگل کی یوتی گیارویں بھاو میں ہیں گرو جو اکارک ہیں وہ آپ کی کنڈلی میں بیٹھے ہیں پنچم بھاو میں شکر اور منگل کی درشتی پنچم بھاو پہ ہے جس کے کارن سے من میں بھٹکاؤ رہنا اس طریقے کے یوگ بنے ہوئے ہیں تو یدی آپ کے من میں بھٹکاؤ رہتا ہے تو شنی دیو کے منتروں کا سہارا لے کر کے دوش پرباہو کو آپ دور کر سکتے ہیں پریم سمبند کی یہ بات کریں تو پریم سمبند کے لیے سمائے سامان ہے بہت اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک یوگ اور بھی بنا ہوا ہے وہ ہے سترو ہنتا یوگ تو یدی آپ کے شترو بہت زیادہ ہیں تو تلہ راسی کے جاتکوں کو اگست دو ہزار اکیس میں سترووں سے نجات ملنے کے بھی یوگ بنے ہوئے ہیں اب آپ کے اوپر اسوب پرباہو کیا پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ جان لیجئے کہ دس تاریخ تک تو شکر رہیں گے یہ آمدنی کے بھاو میں اس کے بعد یہ نیچ کے ہونے جا رہے ہیں اور لگنیس جب نیچ کا ہوتا ہے تو مانسک آسانتی بہت دے دیتا ہے سر میں درد ہونا مانسک آسانتی رہنا اس طریقے کے یوگ یہاں پر شکر دیو بنا دیں گے تو اوم شم شکرائے نمح اس منطر کا جب کرنا آپ بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ لگنیس جتنا ہی بلوان ہوگا اتنا ہی اچھا ریزرٹ آپ کو دے گا حالانکہ سنی کی ڈھائیہ بھی آپ کے اوپر چل رہی ہے لیکن سنی کی اچھ کی درستی آپ کے لگن پہ ہے اس لیے وشیس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنی مہاراج کے مندر میں جا کر کے سنی وار سنی وار کم سے کم ایک بار چار مخی دیپک جرور جلائیں دوسرا جو نکاراتمک پرباہو آپ کے اوپر اگست دو ہزار اکیس میں دکھ رہا ہے وہ ماتر اتنا ہی ہے کہ منگل دیو اپنے ہی گھر پر درستی ڈال رہے ہیں اور کیتو مہاراج وہاں پر پہلے سے وراج مان ہیں تو تھوڑا وانی دوس رہے گا وانی پر نینتر رکھیں ورنہ پریوار میں اپنوں سے متبھید ہو جانا اس طریقے کی استطیب بن سکتی ہے باقی کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے اپائے کریے شکر دیو کے منتروں کا جب کریں اور شنی دیو کو پرسند کریں آپ کے سب ہی کام ستہ ہی بنتے چلے جائیں گے ویسے یہاں پورا اگست دو ہزار اکیس دھن کے لیے سکھ سمرددھی کے لیے پریوار کے لیے سب ہی کاموں کے لیے بہت اچھا ہے وانی پر نینتر رکھیں اور اپائے جیرور کریں اگر کوئی ساربجنک پرشن ہے تو کمنٹ باکس میں جیرور کمنٹ کریے گا میں اتھاسیگری رپلائی کروں گا مینک ترپاٹھی کو انمت دیجئے کلپنا اپستیت ہوں گے اگلی راسی کی چرچہ کے ساتھ نمسکار